مذہب جدون پشاور سے علی زیبنڈرہ اسماعی خان سے وہ کہتے ہیں جی حالیہ دنوں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر کھول کے بہن سو رہی ہے ٹی وی پروگرام سے دیکھے چاہے خانوں اور گلیوں کوچوں تک میں یہ شوڈسکس سو رہا ہے کیا آپ کو اس بحث مواسع کا کوئی پاہدہ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے ہمارے ہم سب بہن بھائیوں کی خدمت میں یہ ہے گیڑی ہماری یہ تو طالبہ ہے ہمارے ہاں صرف یہی نہیں بہت سے ایسے موجودات زیر بحث ہیں بہت سے ایسے عنبان ہیں جن پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہ کوئی پہلے نکلا ہے نہ اب نکلے گا یہ جو اسٹیبلشمنٹ والی بات ہے ہمارے ہاں کچھ لفظ آتے ہیں جن کو رگڑنا شروع کرتے ہیں کوئی ایسے کوئی ایک آج ٹرم آتی ہے یہاں بولنا شروع کر دیتے ہیں للو بھائی جو مطلب کبھی نہیں پتا ہوتا راکٹ سائنس راکٹ سائنس یہ زمانہ بھی یہ بڑا آج کل نیریٹیو نیریٹیو چال رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا او بھائی اسٹیبلشمنٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی روپ میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور وہی پرمننٹ ہوتی ہے انڈویجولز اور پولیٹیکل پارٹیز اگر ڈکٹیٹیشپ نہ ہو اور الٹیمیٹلی ڈکٹیٹیشپ نے بھی چینج ہونا ہوتا ہے انسان ہے اس کو موت آنی ہوتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز یہ جتنا کچھ ہے یہ یہ سارا کچھ کیپس چینجنگ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اشروں کے پار دیکھنا جات صددان جو ہوتے ہیں چپڑ گناتی ہے یہ الیکشن کی ٹیمز میں زندگی گزارتے ہیں الیکشن کی ٹیمز میں سوچتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کچھ اور طریقے سے دیکھ اور سوچ رہی ہوتی ہے اگر وہ مچور ہو وہار اسٹیبلشمنٹ کی اپنی قسم ہوتی ہے اپنا ایک کیلیبر ہوتا ہے سائز ہوتا ہے ایک لیول ہوتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ کس ملکی اسٹیبلشمنٹ کا ویجن کتنا ہے اس میں گہرائی گرائی کتنی ہے وہ کتنی دور پار وہ ایک صدی کے پار دیکھ سکتے ہیں پچاس سال کے پار دیکھ سکتے ہیں یا دو سو سال پیچھے دیکھ سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو نورمل پار اسٹیبلشمنٹ دادا جان یا ماں باہ اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں در کی بزر بھی ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں دوستو ایک ماہ تھا ہم سے ہمیں رکھنا ہم غلام در غلام در غلام در غلام جسے کہتے ہیں نا برے صغیر پہ مسلمانوں کی حکومت تھی یہ ربیش ہے مسلمان تب بھی وہ کئی مرتا تھا تب بھی ظلیل و خار تھا وہ مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت ہے حکومتیں تھیں جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی دو ہزار بائیس دنیا اتنے سے سیل فون میں سمٹ گئی ہے اب اس کو گلوبل ویلیج کہتے ہیں کیا پاکستان پہ پاکستانیوں کی حکومت ہیں ہرگز نہیں چند مخصوص مردود محدود براات یافتہ طبقے ہیں جو اس ملک کو ہاں کرے ہیں آج بھی تو بھیڑ بکری سے زیادہ اوقات نہیں بھیڑ بکری کی تو پھر کھال کسی کام آجاتی ہوگی گوشت کام آجاتا ہوگا اس کے پائشائے بن جاتے ہوگی اس کی ہر چیز استعمال اس کی آرگنز کھائے جاتے ہیں دین کا کیا ہے عوام سال میں ہوتے ہیں اتنا تو بائی پر نہیں ہوتا گاڑی کا جس سائز کا بچا کلیوں کے بھیڑ مانگ رہا ہوتا ہے سڑکوں پہ گاڑی دیکھتے بھاگتا ہے وہ بائی پر لے کے ساپ کرنے کھوڑی یہ عارتیں چھوٹی چھوٹی بچی ہیں وہ گجرے بیک مانگنے کے باعثت بھانے اور کیا ہے گجرہ کی جنہیں لے کیا کھا کون لیتا ہے میں نہیں دیکھا سڑک پر کبھی جو گجرہ کریتے ہیں کرے گا تو سلیرم ہی ہوگا کہ چلو اس کو کچھ دینا ہے اس کے بس پر لوگ لے گا گاڑی میں پھینک تو بچے تو یہ کہنا ہے کہ ترکی کے ساتھ مقابلہ کرنے چلیں خدا کا خوف کریں انہوں نے تین کانٹیننٹس پہ چھہ سو پلس سال حکومت کی یہ ہم تو آدھا ملک گوائے بے لوگ ہیں تو پلیز یار آپ میرے دوست پھائی مجھے تو یہ اپنے فیاملی تھا انسان لگتا ہے جو کہ میں یہ یوٹیوب بغیرہ پہ کم از کم بیرے بندے نے کوئی حرکت کبھی کی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں میں نے تو کبھی سنسنی کی زین پھلانا ہے کروڑپتی بننے کے طریقے تو جنت میں جانے کے طریقے اس طرح کے کام میں سیدھی ساندھی ایک بیسکس میں بات کرنا ہوں کس کو ان کو کس سے ملا رہے ہیں پاکستانیوں کے آپ ترکوں سے ملا رہے ہیں تو بہا کا خواب کریں وہاں جائیں ان کے لباس دیکھیں ان کے کلپز دیکھیں ان کے ریسٹرنٹ دیکھیں ہر نان ایشو سبحان اللہ میں نے خود دیکھا ہے ترکی میں وہ ڈرم سا بڑا ٹائپ ایک اس میں وہ چادہ میں سی سلکی سی پڑی ہوتی ہیں بچیں جاتی ہیں مسجد میں وہ پہن کے کرٹ ٹائپ انہوں نے کپڑے پہنے یہ دو تین چیزوں میں گسا دیئے ہیں ان کو کک سمجھ نہیں ڈرکس کار ہمارا سوال کی کوئی مقابلہ نہیں ہمارا پس منظر کچھ ہمارے یہاں مجورٹی جو ہے وہ کنورٹس کی ہے جو پوری طرح ان کو پہت نہیں بات بھی سمجھ آئی تھی کہ نہیں وہ ڈرکس کار دیکھیں یہ جو سیریلز چل رہے ہیں اسمان غازی اور اتوگل وغیرہ کبھی بہت سے دیکھیں تو صحیح لڑگیاں ان کی شانہ بشانہ عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں کیا ہے وہ یہ تو ابنورمل معاشرہ ہے سبفوکیٹڈ یہ بند کرتا ہو وہ بند کرتا ہو یہ چول سے یہ اگر وہ دھماکے شروع ہوئے ڈبل جھواری بند کرتے ہیں اچھا ریوے کا آتھا گیا ریوے بند کرتے ہیں کیا لوگ چپڑ کے نہ پیئے پورے ملک میں جی شراب بند ہیں بچے آئیس پہ لگ گئے ہیں فی اکلے مر گئیں ان کی آئیس اور مجھے نام بھی نہیں آتے ان نشوں کا میں شراب بھی تو کسی نہیں اگر ایک دو ڈرینک بھی لیے ہیں وہ تو سمیل سے پتا لگی جاتا ہے آئیس کا تو پتا نہیں لگتا ہے جب تک وہ بالکل کھوکھلا نہ کرتے اکلے نہیں تپلائے کرتے ہیں بند ہے بند ہے کدھر بند ہے جوا بند ہے بند ہے ریس کورس میں ہوتا ہے میں کہوں نہیں منافق لگے ہوں گے اور فضول باتیں کرتے ہیں پچھلے دنوں میں نے کہا کہ مجھے کوئی یار ہے جو کیٹ کر دو مجھے سمجھا دو سود کیسے ختم کرو گے تم پاکستانی نام پاکستانی نام کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کو یہاں سے اکھاڑ کے کوئی مریخ پہ لے کے جا رہے ہو تو تم گلوبل ویلیج کا ہے کتنا وہاں ایک خوفناک بہت بڑی مشین کا معمولی سا نٹ بولٹ ہے تم آئی میں سود نہیں دو گے تمہیں تو سعودی ریبیا کو دینا پڑتا ہے ہم سود بند کر دیں گے کیسے کر دو گے اگر ایک بیان سے بند ہو سکتا ہے تو پھر بیان دو کہ چھے مہینے کے اندر اندر سوپر پاور بنو اگر ہوتا ہے تو سوپر پاور بناؤ ملک اس لیے آپ نے جو کہا ہے نا کہ منافقت اور یہ اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں یہی یہی سب سے بڑا جرم گندے حکمران کرپشن انکومپیٹنسی ہے نہیں یہ منافقت اور ہمارا ایک شاعر ہے اس کا ایک مصرم جی آدھا رہے ہیں ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچنیا یہ منافقت کا سمندر ہے سارا کون کون کہاں کہاں کیا کیا نہیں کرنا سب کو پتہ ہے منافقت جھوٹ بیروپیے منافقت